اور فورن فنڈنگ کیس میں مسلم لیگ نون کو لینے کے دینے پڑ گئے اب انہیں بھی اپنا حساب دینا پڑے گا پنامہ کیس میں جی آئیٹی کی طرح الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی نے ان سے منی ٹریل مانگ لی پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کی نون لیگ پر تنقید بولے تحریک انصاف نے سکروٹنی کمیٹی کو چالیس ہزار دونرز کا ریکارڈ فراہم کیا نون لیگ والوں کے پاس چار سو ڈونر کا ریکارڈ بھی موجود نہیں ہوگا انہوں نے فورن فنڈنگ اور ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے ان کی جانج برطال کرنی ہے پی ایم الین ہمیشہ جواب دینے سے گریزہ رہی ہمیشہ جو ہے وہ راہ فرار اختیار کرتے رہے اچھی ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ جس طرح پنامہ کیس کے اندر انہوں نے راہ فرار اختیار کرنی کی کوشش کی جو ان کا پسندیدہ کھیل ہے ہمیشہ بھاگنے کا وہ کرنے کی کوشش کی اسی کیس میں بھی انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہم نے ان کا پیچھا کیا ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے جس طرح پنامہ کیس میں جی آئی ٹی بنی تھی اور ان سے منی ٹریل کا تقاضہ کیا گیا تھا اسی طرح ان کے پارٹی اکاؤنٹس کے اندر انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیے ہیں اربو روپیہ کا کوئی حساب یہ اپنے خاتوں کے اندر ابھی تک نہیں بتا سکے یہ جو اربو روپیہ ان کی پارٹی کے اکاؤنٹس میں آیا ہے یہ پیسہ آیا اندھوں کے اوپر آیا ہے یہاں کسی کتری کی انویسمنٹ ہے پنامہ کیس کی طرح آج الیکشن کمیشن کی سکروڈنی کمیٹی نے بھی ان سے منی ٹریل مانگ لی ہے ان سے رسیدیں مانگ لی ہیں صاحب کے علم ہے کہ تحریک انصاف نے چالیس ہزار اپنے ڈونرز کا ریکارڈ جو ہے وہ سکروڈنی کمیٹی کو جمع کروایا ہے ان کے پاس اپنے چار سو ڈونرز کا جو ہے وہ ریکارڈ موجود نہیں ہوگا